اسلام علیکم سوڈنٹس یہ لائٹ ان دا نائٹ مارا یونٹ نمبر ون تھا ویسے تو ہم اپنی بک کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہمارا دوسرا لیسن ہے ہم جو کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کوئن پڑی تھی تو اس کی ٹرانسلیشن کیونکہ اب ان کی اکسفورڈ ہے تو یہ ان کی لیندھ ہی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور مشکل بھی ہوتی ہے لہٰذا آپ سب کو ایک تو محنت کی ضرورت ہے اور یہ نہیں سمجھنا پتر کے ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن بھی آپ سے میں ورڈز میننگ سنوں گا اور پہلے بھی سنا کروں گا ٹرانسلیشن میں سے جہدہ ٹرانسلیشن جو میں ویڈیو سینڈ کرتا ہوں اس کو دھیان سے سنا کرو اور ورڈز میننگ کو سہی طرح سے یاد کیا کرو آج اس کی آگے ایکسرسائز ہے آنسر تا فالنگ کیسجنز بیفور سٹریٹ لانس ور انٹروڈیوز ویڈیوز کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سٹریٹ لانپس نہیں تھے انٹروڈیوز نہیں ہوئی تھی پہ لوگ کیا کرتے تھے جو بارے بادل جب ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ مون لٹ نائٹس میں جب چاند کی روشنی میں بادل نہیں ہوں اور مون لٹ نائٹس جب یہ چاند کی روشنی ہوتی ہے اچھا اب اس میں میں کہہ رہے ہیں آن دا مون لٹ نائٹس دیوڈ گو آؤٹ انٹروڈیوز یعنی جب کلوڈ لیو پہ ہو گیا کلوڈ والے اور کلوڈ لیس کا ہو گیا جب بادل نہیں ہے اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ کیا کرتے تھے کہتے تھے وہ اس رات میں وہ نکل دے آن دا مون لٹ نائٹس دیوڈ گو آؤٹ انٹروڈیوز وہ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں دیوڈنٹ دوڈیوٹ دوڈیوٹ بکوز دیوڈ نائٹس کہتے ہیں کہ یہ وہ کام کرتے ہیں وہ ملتے ہیں کس میں مون لٹن ان کے چاند کی روشنی میں مل سکتے تھے باقی دنوں میں وہ نکلتے ہیں کیونکہ وہاں روشنی نہیں کی ہوتی ہے اندھیرے میں نہیں تھے اچھا کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا اگر وہ سٹریٹ لیمز کے بغیر اگر وہاں پہ جاتے ہیں کیا خطرہ تھا وہ کیا ہوتا وہ گر جاتے ٹھیک ہے اور ان کو زخنی ہونے کے خطرہ تھا اور وہ اپنی کیا کیا پڑا تھا کہ وہاں چوری بھی ہوتی تھی کیا آپ پرانسیشن میں سب چیزوں وہاں بھی ذہن میں لاؤ ان کی یہ سارے معاملات ہوتا ہے دریا میں گر جانے کا خطرہ ہوتا تھا ڈوبنے کا اور حملے کا ہوتا تھا چور کا چوروں کا اور دوسری جو سب سے مہن تھی کہ وہ رستہ بہت جاتے تھے نیکسٹ آ جاتا ہے ہم نے کیا پڑا تھا ہم نے کیا پڑا تھا کہ وہ مشعل بردار جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہوتا تھا وہ کون تھے لوگ ان کو ہائر کرتے تھے ہائر کرنا کہ کسی بھی کام کے لئے اپنے لئے اس کو مہیا کرنا ٹھیک ہے اور کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کی کیا ان کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کے آگے کے چلتے تھے لائٹ لے کے ٹھیک ہے ان کو رستہ دکھاتے تھے کچھ ان میں سے بدیاں نہ تھے دکھتے کیوں نے گیس کے آف کرنا ہوتا تھا اور کیا کرنا South a werect we havies نے کلین کو سارے کتے ڈیف工äng کو کلین کرنا اور nu اوائل کو کلین کرو تو ہوتی تھی ہن کے relaxing ہمارے کس کلین کے چمال لنڈن اگز کا ان لہتی ہے کہتے ہیں کہ ابھی یہ تقریبن کتنے سے lamps ہوں گے تو کہتے ہیں کہ today there are nearly 1500 gas lamps in London اچھا how many people are implied to light these lamps today 5 people are implied to light these lamps what were some of the unpliant aspects of the early oil lamps their wicks and had to be trimmed every now and then they gave off an unpliant smell and often dripped کہتے ہیں کہ کون سے unpliant aspects تھے جو early oil lamps کے تھے یعنی جو پہلے oil lamps لگے ہوئے تھے ان میں کیا مسائل تھے ان میں کون سے چیزیں تھیں جو خوشگوار نہ تھیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ان کو دوبارہ سے trim کرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد دوسرا ہی ہوتا تھا ان کی smell اور ان کے oil کے ٹپکنے سے اس وجہ سے اچھا کہ کہتے ہیں what was dangerous about the gas lamps that were introduced in the 18s 80s میں کہتے ہیں کہ they would blow up out every now and then ٹھیک ہے کہتے ہیں ان میں خطرہ یہ تھا کہ ان کا کوئی اس وقت یہ idea نہیں تھا ہوتا اچھا blow up out every now and then ایسے تو blow up کا ہوتا ہے بھوک مانا لیکن یہاں پھٹنے کا ہوگا ٹھیک ہے ان کا کیا خطرہ ہوتا تھا dangerous کے gas lamps کا کہ وہ پھٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے what power modern street lamps کون سی وج بجلی لیتے ہیں electricity power modern street lamps جو بیتے ہیں next آ جاتا ہے copy the sentence that are true change the ones that are not true so that they are correct and then write them out اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ London had street lamps before Paris اب اس کا کیا ہوگا Paris had street lamps before London جو اس کو سیتھا سہی تنا سے بنانا ہے اچھا اب لندن grew rapidly in the 70s یہ true ہے lamp lighter work all day ٹھیک ہے یہ بھی true ہوگا اچھا the oil lamps used to give off pliant smell ٹھیک ہے اب اس کا کہہ the oil lamps used to give off an unpliant smell ٹھیک ہے lamp lighter used ladders to climb up and light the oil lamps ladders اسی ہیں جو use کرتے ہیں یہ بھی true تھا chairless dickens was a lamp lighter ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے chairless dickens was our writer یہ درست نہیں ہے وہ lamp lighter نہیں تھا وہ کیا تھا وہ جو سیر کرنے آیا تھا وہ اس کے ساتھ صورتحال لکھ رہا تھا اب نیکس کے آجاتا ہے with the help of a dictionary and after reading the words again in the passage give the meaning of each word given below also find a very different meaning for each word اب اس کا capital capital کا central and big یہ تو آپ کی ایسے activityوں انجری کے لئے آپ کو پڑھا رہا ہوں میں آپ نے اس طرح کے اور پانچ ٹھوگ میں central and big trip strumble tour light illumination having little wave curse crown or turret issue problem topic operate work to do surgery اب یہ ہماری اس کی ساری ایکسرسائز ہوگی ہے یہ تو ایسے آپ کا اگر نوٹس ہیں تو ٹھیک ہے ابھی کچھ پیرنٹس کہہ رہے تھے نہیں ہیں تو چلیں میں سکرین شارٹ بس کے آپ کو جو تصویر بنا کے وہ بھی سنٹ کر دیتا ہوں اور اس کو اپنی نوٹس بکس پر اپنے سب پر کرنا ہے جب جو چیز آپ کو سنٹ کی جاتی ہے ٹیچر بیج رہا ہے منت کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نوٹ بکس پر لکھنا ہے اس کو تو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سر اس کو ہم نے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا اس کو نہیں کرنا جب ایک ٹیچر آپ کو بیج رہا ہے دیکھو بطر نوٹ بک پر لکھنے کا ایک تو سب سے پہلی بات ہے آپ اپنے ہاتھ سے لکھو گے اور آپ کو کلینلی نیٹلی مل جائے گا ایک تو سب سے پہلی یہ ہے دوسرا آپ کی کاپی بول چیک ہوگا تیسرا سب سے یہ ہے جب آپ لکھتے ہو کسی چیز کو تو آپ کو ذہن نشین ہوتی جاتی ہے کیونکہ آپ نے اس پر ٹائم انویسٹ کیا ہوتا ہے اس کے سپیلنگز آپ کو یاد ہو جاتے ہیں اور آپ کی رائٹنگ امپروو ہوتی ہے خدا حافظ